بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سر ہنڈی رحمہ اللہ الباری مکتوب نمبر 135 دفتر اول اور حصہ سہم عربی مکتوب ہے مجدد رحمت اللہ تعالیٰ اس مکتوب شریف کو مولا محمد صدیق صاحب کی طرف سادر فرما رہا ہے اور اس مکتوب شریف میں حضور مجد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ ولایت کی مراتب اور مرتبوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اعلم ان الولایت عبارت عن الفناء والبقاء ولایت کس کو کہتے ہیں ولایت عبارت ہے عن الفناء والبقاء کسی بندے کو فناء اور بقاء کا مقام مل جائے تو اس پر اطلاقی ولی ہوتا ہے فناء کی بانی کیا ہے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ما سواللہ سارے کو اپنی صاحب باطن سے نکال کے توجوء الالحق اپنے آپ کو ذات اور موسل الى ذات تک اپنے آپ کو فانی کر دیں اور بقاء اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی نفس کا اتمنان ہو جائے اور اناثر اربعہ اعتدال پر آ جائے نفس مطمئن ہو جائے اور اناثر اربعہ آگ ہوا پانی اور مٹی ان اناثر کی جو اتھاؤ اور چڑاؤ ہے ان کو بیلنس کر کے رکھیں تو اسے کہتے ہیں بقاء جس کو کہتے ہیں بقاء باللہ یعنی اللہ رب العزت کی وصل و معرفت میں باقی ہونا اور یہ ولایت جو فنا اور بقاء سے بنا ہوا ولایت ہے یہ ولایت دو قسم کی ہے یا تو عام ولایت ہوگی اور یا ولایت خاص سا ہوگا ولایت عام کس کو کہتے ہیں مطلق الولایت کو جس میں سے ہمیں کسی بندے کا لطیف قلب ذاکر ہو جائے تو اسے ولایت آدمی سے حصہ مل جاتا ہے اس پر ولی کا اطلاق ہو جاتا ہے اصل قلب ذاکر ہو جائے تو اسے ولی کہتے ہیں اصل روح ذاکر ہو جائے تو ولایت کا ایک اور مرتبہ ہے جو ولایت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کیتے ہیں اس ولایت میں سے حصہ مل جاتا ہے لطیف سر کا اصل ذاکر ہو جائے تو پھر اسے ولایت موسوی علیہ نبینا علیہ السلام مل جاتا ہے لطیف خفی ذاکر ہو جائے تو اسے ولایت عیسوی على نبینا و علیہ السلام مل جاتا ہے ولایت اخفا ذاکر ہو جائے تو اسے ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جاتا ہے ہر نبی کی ایک ولایت ہے ایک ان کی نبوت ہے نبوت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا لیکن ان کی ولایت سے حصہ ان کو مل جاتا ہے تو ہم جب کہتے ہیں کہ عام ولایت تو عام ولایت میں سے مراد مطلقی ولایت ہوگا اور اگر ہم کہیں کہ خاص ولایت ملی ہے ان کو خاص ولی ہے اولیاء اللہ میں عام ولی پھر خاص ولی پھر اخص الخواس ولی ہے تو اگر ہم کہیں کہ یہ خاص ولایت کا حصہ ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا اس میں سے ولایت محمدی جو ہے اس سے مراد ہوگا اللہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا اور بقا دوسرے تمام ولایات سے زیادہ اتم زیادہ اکمل زیادہ اجمل زیادہ اظہر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے دیکھیں دوسرے ولایت میں ان کو جو فنا مل جاتی ہے یا بقا مل جاتی ہے وہ فنا اتنا اتم اور اکمل اور اظہر اور قائم اتنا نہیں ہوتا جتنے کی کسی بندے کو ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے تو اس میں سے ان کو جو فنا مل جاتی ہے ان کو جو بقا مل جاتی ہے وہ فنا اور بقا دونوں جو ہے وہ سب سے زیادہ متم مکمل مظہر سارا کچھ اس میں آ جائے گا اور اگر کسی بندے کو اللہ کریم اس مقام یعنی ولایت خاصہ ولایت محمدی پر مشرف فرمائیں تو یہ ان کے حق میں نعمت عزمہ ہے اچھا ان کے لئے پھر اثر کیا ہوگا ہم دیکھیں گے کیسے سمجھ پائیں گے کہ اس بندے کو ولایت خاصہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ ملا ہے تو ان کا ایک پہچاننے کا ذریعہ یہ ہے فَقَدْلَانَ جِلْدُهُ لِلْطَاعَتِ ان کا جلد جو ہے نا وہ بلا شک و شبہہ ان کا جسم بدن جو ہے وہ طاعت حق تعالی و تقدس کے لئے منقاد اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کی دین اللہ کی شریعت اللہ رب العزت کی یاد اللہ کی ذکر میں وہ منقاد ہے بس وہ عبدیت کے مقام اس کو مل چکا ہے وَنْ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ان کا سینہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اسلام کے لئے اب ان شراحِ صدر جس کا اسلام کے لئے ہو جائے نا تو ان کا ہر قدم شریعت یا غررہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا دوسرے علامت یہ ہے وَطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ پھر ان کا نفس بھی مطمئن ہوتا ہے کیسے مطمئن ہوتا ہے نفس صرف مطمئن نہیں ہوتا راضیہ مرضیہ ہوتا ہے کیسے پھر ان کے نفس ایسے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ نفس اللہ سے راضی ہے اور اللہ رب العزت ان کی نفس سے راضی ہے یا ایتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي جب اس مرتبے پر فائز ہوں گے ان کا سینہ اسلام کے لئے انشراح کر چکا ہوتا ہے اور ان کا جلد اور جسم جو ہے وہ طاعت خداوندی کے لئے بلکل لان اور نرم اور منشریح ہو چکا ہے اور ان کا نفس مطمئن ہو چکا ہے تو اس بندے پر ہم اطلاق کر سکتے ہیں کہ اس کو ولایت خاصہ محمدی سے حصہ ملا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل جو ہے وہ مقلب القلوب ذات کے لئے تسلیم ہو چکا ہے ہم دعا مانگتے ہیں یا مسرف القلوب سرف قلوبنا الٰ طاعتِكَ وَالٰ طاعتِ حبیبِكَ اے دلوں کے پھیرنے والی ذات ہماری دلوں کو اپنی طاعت اور اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے لئے پھیر دیں تو ولایت خاصہ محمدی والوں کا ایک علامت یہ بھی ہوگا کہ ان کا قلب مقلب القلوب کی جانب راجح ہوگا اور ان کو اپنا قلب تسلیم کر چکا ہوگا وہ پھر ان کی قلب کو کیسے بنائیں گے مقلب القلوب کی طرف جب اپنے قلب کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر تمہارا قلب کیسے ہوگا کہ لا يسعونی ارضی ولا سمائی مجھے میری زمینیں میری آسمانیں نہیں سما سکتے اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے دل میں سما سکتا ہوں تو جب مقلب القلوب کی طرف اپنے قلب کو آپ دے دیں گے تو مقلب القلوب پھر اپنی انوار تجلیات سے اسے مستفید اور یہ ولایت خاصے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے اور پھر مکمل طور پر ان کا روح یہ تو قلب کا تذکرہ تھا ان کا روح جو ہے وہ بالکل اپنی مولا کی طرف حضرت رب کائنات کی طرف اور صفات اللہوتی کی طرف ان کا روح جو ہے وہ متوجہ ہوگا اور پھر ان کا لطیف سر کیا کریں گے روح تو یہ کریں گے قلب کا میں بتا چکا ہوں کہ وہ کریں گے لطیف سر ان کا کیا کریں گے لطیف سر جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے اللہ رب العزت کے ان اسماع صفات کو جو شینات ہے یا اعتبارات ہیں انہوں میں سے وہ فیض لیتا جائے گا اور پھر جب اسی مرتب پر جائیں گے تو پھر اسے کیا ہوگا پھر اس وقت اس بندے کو اللہ رب العزت کی تجلات ذاتی ہوں گے اور وہ ایسے تجلات ہوں گے جیسے برق بجلی کی چمک اب چونکہ یہ ولایت خاصے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب اس کے بعد بھی ان کو مراتب ملنے ہیں مزید لیکن اب شروع میں ان کو تجلیات ذاتیہ کل برق ملیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے نا ایسے ان کو تجلیات ملتے جائیں گے اب یہ تو سر کا مطلبہ تھا اب کیا ہوگا پاکی کی طرف جائیں گے اور اللہ رب العزت کی ذات قدس اور کبریہ کی طرف راجے ہوں گے یہ خفی کا مرتبہ ہوگا ان کا ان کی اخفا جو ہے وہ ان کو ایسے اتصال ہوگا کہ اتصال بلا کیف ہوگا ان کے لئے اتصال یعنی وصل وصل ایسا وصل ہوگا جو بلا کیف وصل ہوگا نعمت والوں کے لئے مبارک ہو ان کا نعمت مبارک ہو ان کے لئے اب اگل ایسٹ ٹپ لیتے ہیں کہ ولایت خاصہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جو ہے وہ تمام ولایات کے براتب سے الگ ہے العروج اور نزول دونوں کی طرف میں یہ ولایت خاصہ محمدی تمام ولایات سے افضل ہے ولایت آدمی ولایت ابراہیمی ونوحی ولایت مصوی ولایت عیسوی تمام ولایات سے افضل ولایت ولایت خاصہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عروجات میں بھی اور نزول میں بھی دونوں میں دیکھو کچھ ولایت ایسے ہیں کہ جن کی اعتبار اور فضیلت جو ہے نا وہ حالت عروج میں ہوتے ہیں اور کئی ولایت ایسے ہیں کہ جن کے حالت نزول میں فضیلت ہوتی ہے لیکن حالت عروج میں اتنی فضیلت نہیں ہوتی لیکن ایک ولایت ولایت خاصہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ولایت ہے کہ یہ رجوع اور نزول اور حبوط اور عروج تمام میں تمام میں یہ دوسرے تمام ولایات سے افضل اور بہتر ہے اچھا عروج میں کیوں بہتر ہے؟ اسی لئے کہ اخفا اور فنا اور بقا جو ہے وہ دونوں مختص ہیں تمام ولایات کا اسی ولایات سے تمام ولایات میں اگر لطیف اخفا شامل نہ ہو ان کی ولایت اس میں شامل نہ ہو یعنی ولایت خاصہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہ ہو دیکھو تمام انبیاء کو جو ولایت ملی ہے تمام انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے ملی ہیں تو لطیف اخفا جو ہے عمر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت خاصہ میں سے ہیں تو جب یہ ولایت خاصہ میں سے ہوا تو تمام لطائف اس کتابے ہو گئے تو تمام لطائف میں جتنی بھی ولایت ملتی ہے وہ اسی لطیفہ کی تفیل مل جاتی ہے تمام ولایات کا عروج کہاں تک ہے لطیفہ خفی تک ہے قلب روح سر ان کی عروج کہاں تک ہے ولایت خفی تک ہے اور ولایت خفی کا عروج مرتوع ہے ممنوع ہے جب تک کہ ولایت اخفہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے تو گویا ولایت اخفہ جو ہے وہ سارے ولایتوں سے افضل ہوا یعنی معنی یہ ہوا کہ بعض ارباب ولایات کی عروج جو ہے وہ مقام روح تک ہے بعض ایکی ولایات کا عروج جو ہے وہ مقام سر کا ہے بعض ایکی ولایات کا عروج جو ہے وہ لطیفہ خفی تک ہے اور سارے ولایات جو انڈ ہے نا ولایت خفی ہے سارے ولایات کا انڈ ولایت خفی ہے جس کو ہم ولایت عامہ کہتے ہیں ان کا انڈ جو ہے وہ لطیفہ خفی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے اکمل اتم ولایت جو ہے وہ ولایت ولایت لطیفہ اخفا میں ہے جو ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب عروج کے بعد بندے کا نزول ہوتا ہے دیکھیں ہر عروج کے بعد نزول لازم ہے لیکن جب کسی بندے کا عروج ہو جائے نزول نہیں ہو جائے تو ہم نے ایک اور مکتوب شریف میں اس کو پڑھا تھا کہ اس ولی کو جس کے واپس رجوع نہ ہو الى الخلق الى رشت اور ہدایت الخلق ان کا واپس رجوع نہ ہو تو پھر اس ولی کو ہم ولی مستحلق یا مستغرق کہتے ہیں ان کا فیضان پھر مخلوق تک نہیں پہنچتا وہ خود کامل تو ہے لیکن مکمل اس کو کہتے ہیں کامل و مکمل اس کو کہتے ہیں کہ جب ان کے عروج کے بعد نزول بھی ہو چکا ہو اچھا جب عروج کرتے ہیں تو سارے ولایات کا عروج لطیف خفی تک ہوتا ہے اور ولایت خاصہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک میں جو ہے وہ لطیف اخفا تک عروج ہوتا ہے اب نزول کے طرف آتے ہیں ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء اللہ ہے اسے بھی اللہ رب عزت نے قدم مصطفیٰ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اسی مرتبے پر اللہ رب عزت نے اسے یہ مرتبہ انعیت فرمایا ہوا ہے دیکھیں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک لما انہو علیہ السلام اسریہ لیلت المعراج بالجسد الیلہ ما شاء اللہ تعالی اللہ کریم نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جسدن شب معراج میں اللہ رب عزت نے اسے اپنا دیدار کرائے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اور جہاں تک اللہ کی مرضی تے اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا اللہ رب عزت نے آپ کو عروجات دیا فکانا قاو قوسین او ادنہ کا مرتبہ انعیت فرمایا تھا لیکن وہ سب کچھ جس ادن تھا ٹھیک ہے اللہ رب عزت نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھا اللہ کریم نے جو اپنے بندے کے ساتھ جو بھی راز و نیاز کے باتیں کرنی تھی اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ کریم نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو رؤیت بسری پر سر کے آنکھوں پر اپنا دیدار انعیت فرمایا تھا اور یہ جو قسم ہے نا کہ جسدی عروج ہو جائے اور جسدی ملاقات ہوئے یہ مخصوص ہے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بندہ ایسے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ کسی آنکھ کی یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ رب عزت کا دیدار کر لے لیکن اللہ رب عزت سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے صرف ایک بندہ ایک اللہ کا محبوب بندہ تھا جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے اللہ کریم نے اسے اپنا دیدار اور زیارت کا اس کو کہتے ہیں عروج لیکن حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا عروج کیا تھا جسدی عروج ہوا تھا وہاں پر لیکن یہ مخصوص تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر اور جو اولیاء ہوتے ہیں اور وہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جاتے ہیں اور کمال مطابعت کرتے ہیں اور سالک ہوتے ہیں راہ سلوک پر اور اللہ کریم اسے مقام اخفاء ولایت محمدی ولایت خاصہ محمدی سے حصہ دے دیں تو وہ مبارکین اولیاء بھی حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدم ہیں اور ان کو بھی اللہ کریم عروج دیتے ہیں اللہ کریم اسے بھی اپنا معراج انعیت فرماتے ہیں لیکن یہ معراج پر جسدی نہیں ہوتا یہ معراج پر معراج روحی ہوتا ہے روحی معراج انعیت فرماتے ہیں اللہ رب عزت کی ذات گرامی کی دیدار دنیا میں اگر کسی ایک بندے کو ہوا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ تک مخصوص ہے وہ حالت اور وہ عروج جس کو ہم مقوصل کہتے ہیں قرب کہتے ہیں جو حضور نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اتباع میں جانے والے اولیاء اللہ کو ملتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ تحت قدم ہوتے ہیں حضور نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم لیست برؤیت ان کو وہ رؤیت جسدی نہیں ہوتا جس طرح کہ حضور نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرُّوِيَتِ وَتِلْكَ الْحَالَتِ فرق دیکھنے اور اولیاء اللہ کی حالت میں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اللہ ربزت کی ذات کو سر کی آنکھوں پہ دیکھا تھا لیکن اولیاء جو خاصا ولایت محمدی پر مشرف ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ کریم اپنا دیدار بلا کیف انعیت کر فرماتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا وہ دیدار جو تھا وہ رؤیت جسدی تھا اور اولیاء اللہ کا وہ رؤیت روحی ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے کہ اصل اور فرعہ کی درمیان فرق ہوتا ہے اصل اصل ہوتا ہے اور فرعہ جو ہے وہ کوپی کوپی ہوتی ہے تو فرعہ اور اصل کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا ہی اس رؤیت میں بھی جو سالکین کا روح عروج کر لیتے ہیں اور پھر وہ رؤیتی روحی کرتے ہیں تجلہ ذات سے حصہ لیتے ہیں شوینات و اعتبارات کی فیض لیتے ہیں ولایت خاصہ محمدی جو ولایت اخفا ہے وہ اس کو مل جاتے ہیں تو پھر ان کا جو سیر ہے وہ سیری روحی ہوتا ہے اور ان کے جو رؤیت ہوتی ہے وہ رؤیت بھی رؤیت روحی ہوتی ہے اور حضور نے بھی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا سیر بھی جسدی تھا اور آپ مبارک کی معراج بھی جسدی رہا اور آپ کی رؤیت بھی جسدی رہا تو فلحاظہ دونوں کے درمیان شتان اما بینہما دونوں کے درمیان بہت فرق ہے یہاں روح ہے وہاں پر جسد ہے جسد پھر اصل رہا اور روح جو ہے ان کا فرع رہا